رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان کے کھانے میں یہ چار خسلتیں شامل ہوں تو وہ کھانا وجود انسانی کے لیے کامل اور پاکیزہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کھانا رزق حلال میں سے ہوں اور دوسری اس کھانے کی طرف پڑھنے والے ہاتھ زیادہ ہوں تیسری خسلت اس کھانے کی ابتداء بسم اللہ سے کی جائے اور چوتھی اس کھانے کے اختتام پر اللہ کی حمد و سنا اور شکر ادا کیا جائے ناظرین محترم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پرنور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غزہ کا تعلق صرف انسانی جسم سے نہیں بلکہ اس کے اثرات انسان کی روحانی اور معنوی وجود پر بھی بڑھتے ہیں پروردگار ہم سب کو رزق حلال اور پاکیزہ قصد کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین